یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ مِّمَا تَعْمَلُونَ بندہ تو گناہگار ہے تو رخمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے تو رخمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا ہر قسم دی حمد و صنع اللہ جل شان و حودی ذاتِ اقدس واسطے ہے درود و سلام آقائی کائنات سید الاولین والآخرین امام آزم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلام دی ذاتِ اقدس و اطحر آلہ اور بالا واسطے ہے حضراتِ سیوہ قار ساڑے دل اندر ہر وقت ہر لمحے ہر کڑی ہر منٹ اور ہر سینکڑ اللہ پاک دی ذات دا ڈر ہونا چاہید ہے آج ساڑے دل اندر اللہ پاک دی ذات دا ڈر ختم ہو گئے ہیں اگر ساڑے دل اندر اللہ پاک دی ذات دا ڈر ہندہ تو اسی پکے سچے صحیح معنیہ دی اندر پنج وقت دی نمازی ہندے اگر لوگا دی دل اندر اللہ پاک دا ڈر ہندہ تو دنیا تے زناکاریاں بدکاریاں نہ کیتیا جاندیاں ہندیاں اگر دل اندر ڈر اندہ تے لوگ شراب نہ پین دے جبہ نہ کھیل دے سودی کروبار نہ کر دے رشوت نہ کھان دے مانا کیا ہے کہ ساڑے دل اندر خوف خدا اللہ پاک دی ذات دا ڈر ختم ہو گیا ہے اے ہوئی وجہ ہے ساڑے ملک کی پاکستان دے حالات دن بدن ناکام دن بدن مہنگائی دا دور دورا اگر ساڑے دل اندر صحیح معنیہ دے اندر ڈر ہندہ تو ایسے حالات اسی اپنیاں اکھا دنال نہ دیکھ دے اس واسطے میرے پیارے پایو بڑا ہی اسلاحی مضمون ہے جدو ساڑے دل اندر اللہ پاک دی ذات دا ڈر آ جائے گا نا پھر اسی قرآن و سنت دے پبند پان جاو آگے اور میرا مالک جتنے بھی ساڑے معاملات نے ان معاملات نو درست کر دے وے گا اللہ پاک دی ذات کل حسانوں کی ناکو ڈرنا چاہید ہے قرآن پاک اندروں دسا گا اور تو اڈیس ہم نے چند ایک واقعات میں بیان کرا گا کہ جنہ دے دل اندر اللہ پاک دی ذات دا ڈر آگے ہے خوف آگے ہے پھر اللہ پاک نے انہ دے گناہ وانوں کی میں معاف کیتا ہے آئیے توجہ کیجئے غور کیجئے میری دعاہیں میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیسن سارین ادت عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائیں علاہ العالمین نے فرمائیں پروردی غاری آلم دا قرآن بیان کر رہیں سورہ الغشر اور سورہ الغشر دا آخری رکو شروع ہو رہیں میرا پروردی غار دی ذات خوف خدا والا مسئلہ بیان کریں اللہ فرمائیں دینے یا ایوغا اللہ دین آمنوا تقل اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد و تقل اللہ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ خو اکبر اللہ اللہ فرمائیں دینے یا ایوغا لذین آمنوا تقل اللہ اللہ پاک نے اینیا کیا یا ایوغا ناز اے دنیا والو جتھے لفظیں ناز آجائے اُتھے یهودی بھی آن دینے عیسائی بھی آن دینے مشرق بھی آن دینے مجوسی بھی آن دینے ایک کائنات دیا ربا اس آیاء کریمہ دیندر لفظ آمنوا استعمال کیوں فرمائیں اللہ پاک اس آیاء کریمہ دیندر خاص اپنے مومن بندیاں نو مخاطب فرما رہنے ایمان والیاں والے پلو کا واسطہ مسئلہ بیان خوریاں بھی کیڑا مسئلہ اللہ فرما دینے یا ایوغا 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 اللہ پاک دی ذات کلو دھر کے زندگی بسر کر یا کرو کائنات دی لوگو ایوغا ایوغا مو جوانا تلوک کے شراب باپی میں بدکاریاں کرنا تے کیوں کرنا میں گھند مولانا لوگ مینو ویکھن دے لوگ مینو صدا وان دے پولیس والے انو پتا چل گیاں پولیس والے پکڑ کے تھانے اندر بند کر دے اگر میرے باپ انو پتا چل گیاں چاچیاں تے پاہ ملک اندر مریاں بدنامیاں خود جان دیا میں سوال کرنا جوانا تلوک نام ستمی کوٹھڑی دے اندر چلا جان تجھی مندر اندر چلا جان نام کہ دنیا والے نا ویکھن ڈر نا کبران نام قدی یو سر اس لمقے دے اندر ایو سوچ کر نام اے مینو دنیا تے پاوے نا ویکھن کائنا تا راب چوی کئی تے سنو ویکھ دا پیاں گھن دا وے اللہ پاک دے بند کمر دے اندر بھی ساڑا خیال کر دا وے اس واس تے ویر سون یا قدی ڈر یا کر نا اللہ پاک دے عذاب قبر اندر بڑے بڑے سخت موجود نے جہ خنم دیں آ فات دیں آ تے کٹ یاد کر گیاں سو بقایا کر در کر نا حدا فرما دے نا آ 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 اللہ کلو ڈر جو توڑی دل در اللہ پاک دا ڈر خونہ چاہی داوے اور اگے فرمایا ولتن در نفس ماں قدامت لغہ دے فرمایا بندیں اپنے کالواستے تیاری کر لو ڈرنا رب کلو کی میں ڈرنا میں اے کائناتیاں رب کیا کل تو مرادے آج جمعہ کے ہفتے دی کال ہو رہیے اتوار دی کالو رہیے سنوار دی کالو رہیے فرمایا بندیں نہیں نہیں کال تو مراد اپنی قبر نو یاد کریا کرنا اے کال تو مراد اپنی آخر دی فکر کریا کر جی دے دل اندر آخر دی تے قبر تے اشر نشر دی فکر پیدا ہو گئی سمجھو دے دل اندر خوف خدا بیٹھ گیا وے سمجھو دے دل اندر اللہ پاک دا ڈر پیدا ہو گیا وے اور اگے اللہ پاک نے اس آیا کریمہ دے اندر دو مرتبہ ایک کی انداز اندر الفاظ استعمال فرمائے نے فرمایا وَتَّقُ اللَّا خَا پہلے بھی فرمایا درمیان اندر بھی فرمایا فرمایا وَتَّقُ اللَّا خَا اے بندے میں رب کلو ڈر جا رب کلو ڈر کے زندگی بسر کریا کرنا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے اللہ سونے ہیں لوگ پہ پوچھ دینے شیخ پوری سوال پہ کر دینے اللہ سونے ہیں تیرے کلو کی نا کو ڈر نے ڈرن دے کوئی لیمٹ بھی ہونی چاہی دیں فرمایا وَتَّقُ اللَّا حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُو تُنَّا إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ فرمایا ایمان بالیو اللہ کلو ڈر یا کرونا فرمایا حَقَّ تُقَاتِهِ اے نا درونا کہ ڈرن دا حق دا کر دیونا کائنا دیا ربا کی میں ڈرن دا حق دا ہوئے گا میں اینج توانو میں سار دین چاننا وا اینج درو جمیں میرا صدیق ڈریا اینج درو جمیں میرے فروقی آدم ڈرینے ہوئی اینج راب کو لو ڈرونہ جمیں عثمان نے گنی قبر دینہ دابانو یاد کر کر کے رون دے تین سو بہاں دینے ہوئی اینج دریا کر مسلمانہ جمیں پیار علی اپنی داڑی نو پکڑ پکڑ کر کے شرمند گینال آف سو بغاں دینے رب کو لو ڈر دینے ہینج دریا کر جمیں بلا لگ دینگاریاں تے لیڑ کے ڈر دا ہوئے ہینج دریا کر آئی کائناتے لوکو جمیں عثرتے خبیب سولیتے چڑ کے ڈر دینے ہینج درو نا جمیں میرے پیغمبر دے صحابہ ساقابیاں تے ڈریاں کر دے ساں آئے اے لوکو تو چاچے کو لو تے ڈرنا میں پولیس کو لو تے ڈرنا میں مغلے دے چودری کو لو بڑا ڈرنا میں اللہ خو اکبر لا اگر نہیں ڈر دے تے کائناتے رب کو لو نہیں ڈر دے اللہ خو اکبر لا توجہ کرنا گوھر کرنا درا اللہ دے قرآن دا تیسرا مقامے فرمایا ایمان والیو اتاق اللہ فرمایا ایمان والیو اتاق اللہ اللہ کلو ڈر جو ہر عیت ویچ اتاق اللہ اللہ فرما دے نے بندیاں میں رب کو لو ڈر جا اے تیرے دلم در خوف خدا ہونا چاہیدہ بے اللہ سونیاں کی میں ڈریا جائے گا کیڑی ساڈیم در نشانی پیدا ہو جائے پھر رونا اے زبان در چوٹنے نکلنا چاہیدہ اے زبان میں چو کسے دا گلہ تے شکوانی آنا چاہیدہ اے زبان میں چو کسے دیا چگلیاں تے غیبتہ نہیں ہونیاں چاہی دیا جدو تو اپنی زبان درست کر لوے گا ساچ بولے گا تیرا کرو بار چلے زبان نال تے ساچ نال چلے نا پھر سمجھی تیرے خانے اندر تیرے جسم اندر تیرے دل اندر تیرے دماغ اندر تیرے ناڑ اندر تیرے تن سو سٹھ جوڑا اندر کائنات دے رب دیدہ در پیدا ہو گیا وے اگر تو سچ نہیں بول دا سمجھ کے تیرے دل اندر خوف خدا ختم ہو گیا وے اللہ دے قرآن دا چوتھا مقامیں اللہ سونیا حج پوری گال سمجھ اندر نہیں آئی آوازہ دیئے میرا فلانا مقام پڑھ کے وے کھونا اج راب کلو ڈرنا میں اللہ دے قرآن تا چوتھا مقامیں فرمایا وَا امَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَا نَحَن نَفْسَ عَنِ الْغَوَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِي الْمَعْوَا فرمایا وَا امَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فرمایا جڑا بندہ راب دیزاد سامنے کھڑا اگھون تو ڈر گیاں وے اللہ سونیا کھڑیو اگھون تو ڈرن تو مراد کیے اللہ پاک نے ہور انداز اندر سہل انداز اندر سمجھایا وے فرمایا وَا نَحَن نَفْسَ عَنِ الْغَوَا فَإِن نَفْسَ عَنِ الْغَوَا فَإِن جو دے دل اندر ڈر پیدا ہو گیا اے نفس کہیں دے کوئی لڑکی بھی ناوے تے دل کر دے او دن البدکاریاں کی تیا جانا کوئی چال دی سونی لڑک لڑکی تے کڑی ویخ لئی ناوے دل اندر خیالاتاں دینے اے نفس تے نوں اوبار داوے پر نفس تے نہیں مننی راب دی مننی ہے نفس کہیں دے شرابہ پینیانے نفس تے نہیں مننی راب دی مننی ہے نفس کہیں داوے اے دن اندر تو لکھا پتی ہو جائے گا کروڑ پتی ہو جائے گا سودھی کرو بار کر دیتا جائینا اے نفس کہیں دے نفس تے نہیں مننی راب دی مننی ہے نفس کہیں دے کرو بار بند ہو جائے گا کرو بار کٹ جائے گا جے پانچ وقت دین نماز دی پبندی کی تی جائے گی نفس تے نہیں مننی راب دی مننی ہے اے نفس بندے نوں بڑا بڑا کچھ اوبار داوے دماغ اندر خیالات اندر انداز اندر انسان بڑے بڑے ولی بھی کئی مرتبہ جنابے والا نفس تھی مان لیں دینے اللہ خو اکبر اللہ نفس او تھے ٹکا جی تھی رب داو کم نال مردہو بے اللہ سونیاں جی نفس تھی نامنہ گے جی سمدھی نامنہ گے مالکہ تیری منہ گے تکیتہ فرمائے گا فرمایا فائن الجنہ تغیی المعوام فرمایا مننا تیرا کم دل اندر خوف تے تقواتے ڈار پیدا کرنا تیرا کم کل قیامت دا دن ہوئے گا راب دیاں دالت ہوئے گی اللہ پاک ایسے انسانو جنت الفردوستہ داخلہ عطا کر چھڑے گا کیوں جی جن نے آئے ہو ہر بندہ چاند ہے مینو راب جنت دے ہوئے چاندی ہونا ماشاءاللہ تے پھر کوئی اختلاف دی دعوت نہیں محبت تے عقیدے دی دعوت دینا چانا عقیدت والی دعوت آؤ دل اندر ڈار پیدا کر لو ڈاری ختم ہو گیا ہے تائی تے مسجدہ خالی ڈار ختم ہو گیا اللہ اکھو اکبر اللہ دے قرآن دا پنجوہ مقامی فرمایا اکھو 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 بھولیا جاندے تسنیہ دوتے بھولیا جاندہوے اللہ فرما دنے بن دے اکھو اکھو میں تینوں جنت دینی دینی ہے ایک جنت میں تینوں تا دیوہ گانا لے کہ تُو میرے کلو ڈردارین آوے ہر ویلے کمدارین داوے ہر ویلے خوف وچرین آوے ہر ویلے تیرے دل اندر میں رب دی حیات گیرت ہن دیئے فرمایا بندے میں تینوں دو جنتا عطا فرماوا گا اللہ دی قرآن دا چھٹا مقامیں اللہ فرما دینے انہا للمتقین مفادا فرمایا بے شک جڑ رب کلو ڈر دینے متقین لوگ نے کامیاب ہو گے کامران ہو گے ویر سونیاں میں تے تو سمجھیاں وے جنہیں سونی جدکان بنا لیو کامیاب ہو گیا وے جنہیں کار خانے تے فیکٹریان تیار کر لیاو کامیاب ہو گیا وے جنہیں کارو بار سیٹ کر لیاو کامیاب ہو گیا آج کل دے علا دے متابقے اے حکمران لڑ دے پینے کرسی دے خاطر این پیئے تے این میں نے نہ بزار تا تو لڑ دے پینے کائنا دے لوگ کوئی نہ سمجھیاں وے اینہ بزار تا تو مشہر تا اندر کامیابیاں لب جان دیا آبیر سونیاں میں تے نو دسا سب نلو افضل تے کامیاب کونے اے کامیاب ہو گے جدے دل اندر تقوی پیدا ہو جائے اللہ پاک رنگانو نو نیو بیکھیا کر دا میرا مالک حسن و جمال نو نیو بیکھیا کر دا حضرت بلال چال دے مکہ تے مدینے دیاں گلیاں تھی اندر نے پر بلال نو جن دیاں گرنٹیاں تے زمان تا کیوں ملیاں نے نہ رنگے نہ ٹانگے نہ خسنے نہ مکانے نہ جائدادی نہ پراپٹیے اے کائنات دے لو کو کچھ موجود کوئی نہیں مگر دل اندر خوف موجود ہے مگر دل اندر تقوی موجود ہے اے رولہ دنیا تے پایا برادری اچھی آہ کبیلہ اچھاوے اے کادیاں اچھیاں دیاں گلہ کر دے ہر برادری والے میرے محترم بدرگ بھائی آئیو آہ میں تنو قرآن دے سیر کرواوا اللہ فرماتے نے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اگر چاندیوں تسی کامیاب ہو جاؤ اے رابطیاں ندر اندر کامیاب تے کامران ہوئے جدے دل اندر خوف پیدا ہو جائے جدے دل اندر تقوی پیدا ہو جائے آج میں تے تو بڑا پیار کرنیا بڑی محبتہ کرنیا ہر بندے دی سوچ بن گئی میں گھڑی خرید لوا ہر بندے دی سوچ بن گئی میں مکان تیار کر لوا بس یار میرا کربار سے ٹھونا چاہی دا بے اللہ خو اکبر حالا دنیا بلکل آر دیئے اللہ خو اکبر لا آغن رب دے در تے سر نو جکا پیچھے کام نیونی تیری التجا آغن رب دے در تے سر نو جکا پیچھے کام نیونی تیری التجا اے بنگلے سمینہ تے گڑیا نہ خو سر اے بنگلے سمینہ تے گڑیا نہ خو سر ہو تیرے بینک بیل سے ہو تیرے بینک بیل سے نہ کر سن وفا پیچھے کام نیونی تیری التجا آغن رب دے در تے سر نو جکا پیچھے کام نیونی تیری التجا اللہ خو اکبر لا فرمایا یا آئیو غال دین آمنو تاکو اللہ آمنو تاکو اللہ اے بنگ یا رب کل ڈر جاؤ تیرے دلنگ درابدی زیادہ ڈر ہونا چاہی داوے آج خوف ختم ہو گیا ایم پیو کلو ڈرنے ایم این کلو ڈرنے رینچر پلیس والے کلو ڈرنہوے سوج کلو ڈرنہوے کائناتے لوگ کو بڑے بڑے لوگ کا دا ڈارے خوف بڑاوے اللہ اللہ ڈاکوان کلو ڈرنے چورا کلو ڈرنے ڈکیٹا کلو ڈرنہوے قدی مالک کلو ڈرنہ اللہ دی قسم اٹھا کے گئی نوار اگر تیرے دلنگ در دنیا والیاں دا ڈرنہوے ہوئے گا راب کلو ڈرنہ تیرا کم میں کائنات دا رب تریاں فادتہ کر سٹے گا ایت قرآن سی آو خندرہ نبی پاک دیا حدیثہ دی سہر کرواوا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آقا فرما دینے اللہ پاک نو دو اکھا بڑیاں پسندنے دو اکھا بڑیاں چنگیاں لگ دینے اور دو اکھا نو اللہ پاک ایسے انسان نو اللہ جخنم دین اگر کلو مفوض فرمائے گا وہ دو اکھا کڑیاں نے کڑے انسان نے فرمایا ایک آقا ہووے جڑی اللہ پاک دے رست دیندر اکھا ساری رات پہرہ دین دینے اور دوسری آقا جدو پوری کائنات ستین دینے اینج گرم نرم بستر تیسی دیندر موج مستیاں دیندر خواب غاوا دیندر آرام پہ کر دینے اینج کڑے کے بندہ رات موٹ پہیں داوے وضو بنا لیں داوے مسلح ڈالیں داوے نالے رون داوے تھی نالے کب کبی تاری ہو جان دینے اللہ فلا موقع تے میرے کل گناہ ہویا وے اللہ فلا موقع تے میرے کل بدکاری ہوئی ہے اللہ فلا موقع تے میں شراب دا کش لایا وے اللہ فلا موقع تے میرے ہاتھ کل ظلم ہو گیا وے اللہ فلا موقع دیوں پر اللہ سونیاں میں زیادتیاں کی تیاں نے نالے مسلح تے بیٹھا وے نالے خواب تاری ہو گیا تھی کب کبی تاری ہو گئی ہے اللہ خو اکبر لا کائنات دلوں کو جدو ڈر پیدا ہوئے گا پھر بندہ کناں چھٹے گا اللہ اللہ جدو اکھا میں چوانسوں نکلندے پھر رب دا ڈر تے خوف پیدا ہوئے گا آجا جا رب کلو ڈریا کرنا ان آکھا دی بھی حفاظت کریا کرنا جڑی آکھ حفاظت کر دیئے کنامہ والاکھ نہیں جانتی ایسی آکھ جڑی رب نو بڑی پسند لگ دیئے اللہ خو اکبر لا ایک دوسری رویت میرے پیغمبر دی سماد کرنا سیل بخاری دی اندر رویت موجود ہے میری عورت ساند پیرو مرشد جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آکھا فرما دین سبع تن یو ذلوکم اللہ فی ذلہ یوم لا ذلہ الا ذلہ فرمایا قیام دا دن ہوئے گا رب دیا دالت ہوئے گیا شردہ میدان سجیاں ہوئے گا اللہ پاک ستہ بندیانو اپنے عرشِ الٰہی دا سایا نصیب فرمائے گا ہوندرہ توجہ کرنا جڑا اپشن اور جڑی گلتے جڑی نیکی میں تو اڈے سامنے بیان کر لگاوا ذرا اپنے گرے باندے اندر سونے یا نظر مار کے ویغتے سہینا کیا ساڑی اندر خوبی موجود ہے کے کوئی نہ میری آقا فرما دے نے ستہ بندیاں ویچو ستہ مردہ دے عورتہ ویچو ایسے خوش نصیب لوگ نے فرما جڑے جڑا مرے دے او دے سامنے عورتہ آگئی ہیں وہ سینوں جمیل عورتیں بڑی خوبصورتیں بڑی جوانیں بڑی حسنوں جمال والی ہیں آگے کہیں دیئے اوی میرنل برائیاں کر لے میرنل یاریاں پالے آجا میں تیری خوش پوری کرا ایک عورتے ایک لڑکی ایک جوانتے سامنیا کر کے برائی دی دعوت پیش کرے نا اللہ اللہ انہوں ڈر کہیں دینے یا جناب والا ایسی عورتے اللہ اللہ انہوں کو مردہ کر کے کہیں داوے تو خوبصورت بڑی ہے آجا آجا میرنل یاریاں پالے میرنل بدکاریاں کر لے فرمایا مرد کوئے انہیں اخاف اللہ انہیں اخاف اللہ عورت کوئے مرد کوئے نا 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 بی بی میں نو رب کو لو بڑا ڈر لگ دا پی میں مالک نو جواب گڑا دے وگا آج دے جوان اسی نبے پرسنٹے نا چیدہ دے اندر ملبس ہو گئنے میں نو بات یاد آئی قیامتے قریب میرے پیغمبر نے فرمایا وے مرد کم ہو جان دیتے اور تزیادہ کسرت نالو جان دیا ایک کے کمر دوئے گا تے پنجاب پنجاب لڑکیاں نل جناب والا اللہ اللہ راب تے خون دے آج کال تے تسیوے خلونا جوان لڑکے تے لڑکیاں اپنیاں جوانیاں برباد پہ کر دینے اللہ اللہ اس نیٹ نے اور نا چیدہ نے بیڑا گھر کر دیتا ساڑے معاشرہ تا معاشرہ دن بدن بغیر تی بے خیائی تے فغاشی دی طرف جانتا پی آوے مگر جڑا جوان آج جوانوں جوانی گدر جانی ہے اے سدہ جوانی بندیاں تے نہیں ہو رہنی آج جوان میریوں بہنوں سدہ تیرے تے جوانی تے شباہ بینجدہ نہیں ہونا آج آج اپنی جوانی بچا لے جڑا راب کلو ڈر کے کہوے نا مردو خوبے یار تووے کہوے انہی آخا فاللہ انہی آخا فاللہ نہیں نہیں میرا مالک میں نوویندہ پی آوے میرا رب میں نوویندہ پی آوے میرا تاتا میں نوویندہ پی میرا مشکل کشا میں نوویندہ پی میرا گانج بخش میں نوویندہ پی میرا رانج بخش میں نوویندہ پی انہی آخا فاللہ انہی آخا فاللہ نا 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 بی بی نا نا میں برائیاں نہیں کر آگا نا 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 میں برائیاں نہیں کرنا جاندہ اللہ خو اکبر اللہ آج جاویر سونیا بندہ لٹھے دا سوڑ پاندھا سونا لباس پاندھا بوسکی دی کمیز جنابے والا سلائی کرواندھا بڑے ٹورنر چلتا میں بڑا جوانا آج دی میری بہنے بڑا سونا لباس پاک میک اپ فیشن کر کے جل دیئے کہیں دیئے میرے تو بار کہ اس نے جمال دا مالک کوئی نہیں وہ یہ کہا دے جنابے والا تسی سونے ہو آہ میں تینوی تینی ملاقات ایک سونے نل کروا دے اللہ دے قرآن نے نقشہ کھتیا وے اے کونے رب دے پیغمبر سیدینہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک نے ادی دنیا دا حسن اطا کر دیتا وے ہنج کر کے گزر دینے مصر دیا اور تجڑیا وے دیا کوئی وزیر دی بیویت وے کے فرفتہ ہون دی جاریے کوئی جنابے والا اچھا بندہ کوئی بھی جنابے والا کوئی بھی وے دا وے تے حسن و جمال دا دیوانا تے پروانا ہوندہ جاریا وے اللہ خو اکبر اللہ جان دے جے کائنات دے لوکو حضرت یوسف نو اللہ پاک نے کیڑا پیارا حسن تا کیتا وے آورتہ نے وے کھیا اور وے خانتو باد ہاتھ اندر سیب پکڑے نے چھوڑیاں پکڑیاں نے اللہ اللہ حسن تاک کے پتہ ہی نہیں ریا ہتا تے چھوڑیاں چلا لیا نے آمیتنو دسا اے دے خسن و جمال یوسف پیغمبر جنا اپنیا جوانیاں دی حفاظت کی میں کی تھی رب کو لوکو میں ڈرینے کی میں خواب دے تکوہ جاری ہویا وے اے توجہ کرنا غور کرنا دراغ میری یورت ساندے پیرو مرشد جاناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا حضرت یوسف دی جوانی وے کھو کہ حضرت یوسف کی میں ڈرے قرآن پاک نے بڑا لمبا نقشہ کھیجیا مگر میں اپنے موضوع دے مطابق تیرے سامنے ایک نقشہ پیش کرنا گا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے جے کمیں دیں اندر چلے گینیں کمیں ویچوں نکلیں چل دیاں چل دیاں مصر دیں منڈیں اندر ویک دے وکان دے مول لگ دا لگ دا عزیز مصر نے خرید لیاویں چڑھ دی جوانی زلیخہ نے ویکھیں گے ایڈا سونا بچا ایڈا سونا جناب والا جوانی اللہ اللہ جڑا اکھا چوک گے میرے والویں دا کوئی نہیں سارے طور تری کے ویکھے زلیخہ نے زلیخہ جڑییں فرفتہ ہو گئی ہیں اللہ زلیخہ نے پروغرام بنایا ہوئے اپنی نکرانی نواں کھیا اللہ اللہ اینج کرنا سارے دروادے بند کرنے نے چھ دروادے بند ہو گئنے تی جڑا ستوان دروادہ وے مفسرین لکھیا وے اے او دروادہ تیو کمرہ وے جس کمرے دے اندر بوت پیا ہویا وے اور جناب والا زلیخہ کے بوت دے سامنے مطھا ٹیک دیں گے اللہ خو اکبر اس کمرے دے اندر زلیخہ پہنچئے بڑا سونا لباس پہنیاں میں جناب والا بڑی خسین و جمیل عورتیں اللہ مصر دے شہدادیے اینج کر کے بیٹھیں ہوئیے اللہ اللہ اینے اپنی نکرانی نواں کیا یوسف نو کہنا بڑا سونا لباس پاکیاں اینہ حضرت یوسف پیغمبر آن دے پہنے ہاتھ اندر انے چابی پکڑ لئے کتے ایسا نہ ہوئے یوسف چابی پکڑے تے دوڑے برائی تو اللہ اللہ ہاتھ اندر جناب والا چابی پکڑ لئے حضرت یوسف پیغمبر آگینے اللہ دے قرآن نقشہ کھچیاں وے اللہ فرما دے نے وَرَاوَدَتُ هُلَّتِ غُبَا فِي بَعِتِهَا ہا نفسی ہے وَغَلَّا قَتِلْ عَبْوَابَ وَقَالَتَ حَيْتَ لَكَي وَقَالَتَ حَيْتَ لَكَي اِنہ ساریاں دروازیاں نو بند کر دیتا تالے لگا دیتے نے حضرت یوسف پیغمبر آگینے تے دلیخہ کھن دیئے ہائی تالا کہے یوسف میرے والتا کہے ہائی تالا کہے یوسف میری جوانی تیری واسطے ہائی تالا کہے یوسف میرا جناب والا خسن و جمال تیری واسطے ہائی تالا کہے یوسف میرا ناز و نخرا تیری واسطے ہائی تالا کہے یوسف میرا بنگلا تیری واسطے یوسف میرے دل دیاں تڑکنا تیرے واسطے یوسف ایخنا میں مصر دی شدا دیا مگر تینو دل دے بیٹھیا آجا میری آج پیاس بجھا دے آجا آجا میرے اراد جناب والا پوری کر دے اللہ خو اکبر لا کہے زلیغا یوسف میان سانو پیار کہے زلیغا یوسف میان سانو پیار تسار دار یوسف کہے یوسف کہے زلیغا تائیں سانو پیار صرف اللہ دار اللہ خو اکبر لا نانا زلیغا تجنیاں مردی گلہ کر تیرا غسن ایک پاسے مگر جس رب نے منو کمے میں چوکڑے آوے بسر دیاں منڈیاں دیم در میرا تھوڑا جیاں مول پی آوے آج جناب والا اس قبیلی دیم در نمک کھا کی منمک غرامیاں نہیں کرنا چاندہ نانا منو راب کلو بڑا ڈر لگ داوے انج بوت پی آوے لکڑی دا انہیں جلدی نہ لے چادر اوپر رکھئے اچھا اس راب کلو جناب والا ڈاران دا پی آوے ٹھیک ہے میرا بنو چھپا لیاوے حضرت یوسف پیغمبر نے اوتے تو ہی داوی درست دیتاوے حضرت یوسف فرمادنے نے زلیغا اوے جڑا ویدہ نہیں پیا چادر پا لے تے پھر بھی انہیں نہیں ویکھنا چادر اتا کر لے پھر بھی نہیں ویکھنا کی مندیاں گلہ پہ کرنی ہے میں تیوس راب کلو ڈرنا پی آوے جڑا راب جناب والا میرے باپ ہے یکوب نبی نو پیغمبر بنایاوے نا 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 اچانک زین اندر خیال آیاوے ان برائی کلو بچناوے ایک پاسے برائی آگئی ہے کمیں بچناوے اے جی کمرے والوے کھیاوے دروادے وال ٹک ٹکی ندر لائیے اللہ فرمادنے میرا یوسف پیغمبر بار دوڑ لگان تو بجائے ہون جناب والا کوئی آفر نہیں رہے ہیں اے میرا یوسف پیغمبر اللہ سونیا کی کرا کمیں نکلا چابیاں زلیخہ کول نے تالے لگے نے میرا رب کہیں داؤے گا اے میرا یوسف پیغمبر میں رب ماننا ما زلیخہ کل چابیاں نے پر اصل چابیاں دی قدرت میں رب دی ذات کو لے ہنج کر کے دروادے والے تک یاتے بکھیاوے دروادہ کھلا لگ جاندہوے حضرت یوسف پیغمبر دوڑ لگانے شروع کر دین دینے اللہ خو اکبر جدو آخری دروادہ آیاوے ستوہ دروادہ دوڑ دیا دوڑ دیا سامنے عدیدے مصر موجودے زلیخہ نے برائی دینار اسے قدرت دی محبت لگانے زلیخہ نے حضرت یوسف پیغمبر دی کمر دوڑی کر کے زور نل پکڑیاوے ہنج زور نل کپڑا کھچیاوے کائناہ دے لوگ کوئے تھے نکتہ بڑا بیان کرن والاوے اللہ خو اکبر جڑا کرتا تے جڑا جناب والا ایک کپڑا جڑاوے زلیخہ دے ہاتھ اندر آیاوے حضرت یوسف پیغمبر دے جسم نل نہیں چپ کیا رب دسنا کی چاندے نے میرا یوسف پاکے زلیخہ نہ پاکے ہاتھ اندر کپڑا تا گیاوے ایک کپڑا یوسف پیغمبر دے بدن اللہ گندہ کابل ہی کوئی نہیں اور حضرت یوسف پیغمبر دوسرا نکتہ جناب والا سمجھی آجے جوانو حضرت یوسف پیغمبر برائی تو اینج بچنا چاندے نے اینج دل اندر خوف خدا ہوے اینج ڈارے اینج دوڑے نے اینج نسے نے کہ جڑا زلیخہ نہ تندر کپڑا پکڑیاوے کپڑا بھی بھڑ گیا تندر آگیاوے میں سوال کرنا چاننا واہ آبیت جوانے آئی چڑتی جوانی پاک دامنی بھڑی گداریے رب کلو ڈرینے اور ڈیس قدر ڈرینے عزیز مصر نے آکھیا جناب والا سارے معاملے دا پتا بھی چل گیا کنا زلیخہ داوے کنا میری عورت داوے میری بیوی داوے مگر اپنی عزت بچانواستے حضرت یوسف پیغمبر نے اور گیارہ سال دارسہ برائی کلو بچنواستے جل اندر گداریاوے آج دا جوان کی کہیں داوے جناب کر لوا گے کر لوا گے بڑا وقت تے تے نو پتا ہے تیرے کل کنہ وقت تے حضرت یوسف پیغمبر برائی تو بچنواستے گیارہ سال کوئی جناب والا اللہ اللہ بے لکل جناب والا پاک نے اس تے باوجود آکھیا منو جیل دی کوٹھڑی پسندے کیوں اگر اس کوٹھڑی دے بنگلے دندر روا گا شاید میرا نفس برائی واسطے منو نہ اوبارے میرے جوانوں میرے بذرگوں دوستوں آؤ اجدہ دل اندر ڈر پیدا کرو کہ جمیں جناب والا حضرت یوسف پیغمبر ڈرے نگے گیا جو ماشاءاللہ ساتھی پچھو جڑے نا آسانی نل آسکن اللہ خو اکبر لا توجہ کرنا غور کرنا درا اللہ دا قرآن بیان کریے فرمایا ایوہ اللہ دینا آمنو تاقو اللہ ایمان والیو اللہ کلو ڈر جو تو اڈے دل اندر اللہ پاک دی زادہ ڈر تے خوف ہونا چایدہ وے اللہ خو اکبر لا توجہ کرنا غور کرنا درا اور آؤ توانو میں نبی پاک علیہ صلات و سلام دے ایک سخابی نل ملاقات کرواوا کہ اللہ پاک دی زادہ ڈر کس قدر دیا داوے اللہ خو اکبر اللہ میرے پیغمبر دے سخابی سید ناظرت عبداللہ بن رواخہ رضی اللہ ایک دن بیوی بچیاں تھی اندر بیٹھے ہوئی نے میں قربان جاوا اچانک بیٹھیاں 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 اکھا میں چوانسو جاری ہو گئے رہون لگ جان دنے کرلان لگ جان دنے بیوی بڑی غیران ہوئی بڑی پریشان ہوئی یہ کہیں دیں کرما والے ہو کوئی ایسا میں جناب والا دس ہو کے تو انو دکھ یاد آگیا ہوئے یا کوئی ایسی میری گل نہ گوار گدری ہوئے نہ حضرت عبداللہ بن رواخہ فرمان دنے کوئی گل نہیں منو یاد آئی منو اللہ دے قرآن دی آیا کریمہ نے رولا دی تاوے فرمان دنے وَا اِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَعْرِ دُوْخَا کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَا حَتْمًا مَقْدِيًا ایک وقت آن بالا ہوئے موت آنی آنی ہے رب کل جانے ہی جانا ہوئے کفن پہن نہیں پہننا ہوئے قبر بیچ جانے ہی جانا ہوئے رب دی بارگاہ دی اندر پیش ہونا ہی غنا ہوئے غیدہ منو اپنی موت نے رولا دی تاوے کائنات دے لوگ کو موت دی فکر کرنا ہوئے اللہ پاک دا ڈرت خوفے اگر تو موت یاد کرنے سمجھ تیرے دل اندر ڈر پیدا ہو گیا آج جیسیاں اپنی موت یا خرد دی فکر نو پھل گیوا تا ساڑے دل اندر ڈر ختم ہو گیا وے مولانا بڑی پیاری ترجمانی کر گینے موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر رہے گا ایک ساتھ تو دنیا پر موت ٹھہری آنے والی آئے گی ارے جان ٹھہری جانے والی جائے گی اے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی ہاں ایک دن تجھ پر خاک ڈالی جائے گی اور قبر میں میتیں اترتی ہیں ضرور ارے جیسی کرنی بیسی برنی ہے ضرور فرمایا یا ایوہ اللہ دینا آمنو تاقو اللہ ایمان والیو اپنے دل اندر اللہ پاک دی زیادہ ڈر پیدا کر لو نا اللہ خو اکبر نہیں سمجھائیں آؤ تاڑی ملاقات میں نبی پاک دیکھو خور سخابین القربا کہ اللہ پاک دی زاد کلم کس قدر ڈر دے کس قدر کب کبی تے خوف تاریخ ہندہوے اللہ خو اکبر اللہ اے کون دوسرے خلیفہ سید نادرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعلان خون اے جنا وقت حکمران ہے تے جیڑا بھی وقت دا حکمران ہندہ تے او امامت بھی کرواندہ تے خطابت بھی کرواندہ یار کتنا بڑا منصب ہے امامت والا خطابت والا آج تے ساڑی حکمران ویکھو ایسے آرینے جننو دین دا پتا کوئی نہیں اور غریب بابی جنابے والا سوچ ہی کوئی نہیں مگر اے بھی تے حکمران ہیں جیڑا راتا نو اٹھ کے مسلیہ تے کھڑیا ہو کے آنسو بخاندہ اور رب دی ذات کو لو ڈر دینے فجر دی نماز دا وقت میں قربان جاوا صدق جاوا سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خطال انہو صورت الواقع دی تلاوت کری جا رہنے پڑھ دیاں پڑھ دیاں تلاوت کر دیاں کر دیا ایسے آیہ کریمہ دیں اندر پہنچے انعذاب رب کا لو واقع بار بار پڑھ دینے بار بار تلاوت کر دینے حدا مانا کیے ایک وقتان والے رب دعذاب ضرور واقع ہوئے گا حضرت عمر بن خطاب پڑھی جا رہنے تیسری صاف تک سقابہ کندنے کی خندیاں وعدہ جا رہیانے حضرت عمر بن خطاب دے جسمتے ایسی کب کبی تاری ہوئی ہے ایسا خوف تاری ہوئے آوے کہ حضرت عمر بن خطاب جیسا طاقتور بھندہ مسلمانہ دا دوسرا خلیفہ اوئے میرے پیغمبر دا تیوانہ تے پروانہ خوف خدا دی وجہ کر کے گشکا مسلط گر جان دینے اللہ خو اکبر صحابہ نے نماز مکمل کی تیئے تے جناب عمر نو کاروچ لے کے چلے گئنے صحابہ کندنے چار پانچ دن گزر گئنے حضرت عمر بن خطاب دا دل تڑک داری داوے حضرت عمر تے بس روندے ہی رہی دینے حضرت عمر آنسو بخائی جان دینے قریب ہے کہ جناب عمر دی وفات واقع ہو جائے کائناتے لو کو اس قدر ڈڑے نے حسی کڑے کڑے وڈے گناہ کرنیاں پھر بھی ڈر پیدا نہیں ہندا کئی تے جوان ایسے نے بدکاریاں تے شرابہ پی کے تے جناب والا فخر نا لوکانو دسندے پھر بھی دل اندر ڈر پیدا نہیں ہوئے گا کئی چوری کر کے ڈکیٹی کر کے سبو لوکانو دس دینے وہ نہ دے دل اندر ڈر نے پیدا ہوئے راب نو جواب کڑا دے واگے کئی تے ایسے نے سودی کرو بار کارکار کر کے کہندے نے فخر کردنے سینیاں دولتا کٹھیاں کر لیا نے اللہ خو اکبر قدی ڈر پیدا نہیں ہویا کہ سودی کرو بار دا گناہ کس قدر دیاں داوے اللہ خو اکبر ڈا اوے اغتی سینہ میرے پیغمبر دے صحابہ کی میں رب کلو ڈر دینے حبیبے کی بریان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پیغمبر مسجد نبی دیندر تشریف فرمانے میں قربان جاوا مسجد نبی پری ہوئی صحابہ اکرام دنال تے میرے پیغمبر فرمان دینے اللہ پاک نے قرآن پاک دیایا کریمہ نازل فرمائیے فرمائیے یا ایوغا الذین آمانو قو انفساکم و اہلیکم نارا و قودو غناس و الغجارا اللہ فرمان دینے ایمان واریو خودوی جخنم کلو بچاؤ اپنے اہل و آیال نووی جخنم کلو بچاؤ قیامت دا دین ہوئے گا اللہ پاک بندیاں دینال پتھرہ دینال اگلا کے بڑکائے گا جلائے گا اور میرے پیغمبر نال حدیث مبارکہ بیان فرمان دینے آقا فرمان دینے لوکو جخنم اس قدر سخت ہے جخنم دینگار اس قدر دینہ دانے میرے مصطفیٰ فرمان دینے اللہ پاک نے جخنم نونج کر کے جلایا ہوئے جخنم تبشیعہ دینگار نکلنے ایک غدار سال تک گین کر کے جخنم دینگار نکل دے رہنے آگے جلدیاں جلدیاں سرخ ہو گئیے پھر جلدیاں جلدیاں کائنات دین لوکو کالی سے آقو گئیے پھر ایک غدار سال جلائی گئیے پھر جناب والا سفید ہو گئیے جدو جخنم دا میرے پیغمبر نے تذکرہ کی داوے صحابہ کندنے مسجد نبی پری ہوئیے صحابہ دیاں چیخہ نکل گئی آنے صحابہ رون لگ جاندے نے آئیو میرا تیرا رونو دو نکل دا جدو دیاری نہ لگے تینو رونو دو آن داوے جدو تیرے کرو بار اندر تینو نقصان میرے داوے آئے تینو رونو دو آن دا جدو تیری اولاد بیمارو جاندی ہیں قدی رب دے عذابانو یاد کر کے یانسو بہائنے کے کوئی نہ میرے پیغمبر دیکھ سے کہا بھی ہبشینے ہبشینے اس قدر روئے نے ہونا تے خامی اپنے دل نو لگا لیاوے اس قدر آنسو بہائے اس قدر روئے نے حتا کہ اسے مجلس اندر دنیا چھڑ کر کے چلے گینے اس قدر ڈریا کر دے کمبیا کر دے خوف تاری ہو جاندہ اے دا سنا اینہ وقت گدر گیا ہے تے نو نہیں پتا کہ تو دنیا تو جاناوے پتاوئے مگر قدی اسی جناب والا رب کلو ڈر کی آنسو نہیں بہائے اللہ خو اکبر میری آقا نو پتا چلے آو بندہ دنیا چھڑ کر کے چلا کیاوے آقا فرما دینے جاؤ کہ ہم دا دن ہوئے گا اے جڑا میرا ہبشی دیوانا تے پروانا سخابیے ہنسی خوشی اللہ پاک انو جنت دے وے گا کیوں جنت دے وے گا چونکہ دے دل اندر اللہ پاک دی زیادہ دھرت خوف پیدا ہو گیا وے اللہ خو اکبر آج ہو بیر سونیا رب کلو ڈر یا کرو نا اپنے دل اندر خوف پیدا کر لو تکوا پیدا کر لو اللہ فرما دینے یا ایو غلدین آمن اتاق اللہ ایمان والیو اللہ کلو ڈر جاؤ آخری میرا پیغام سنو نا کائنات دلوں کو بندہ جاندی ہیں جاندی ہیں خوف پیدا کر لے اے زندگی اندر ڈرو ضرور قدی تے کبر تے فخر تے غرور وے چنایا کرو نا ہسی مٹی دے بنی ہاں تے منا من مٹی تھلے ٹڑ جانا میں بڑے بڑے آئے نے مگر جناب ڈر پیدا کرے گا تے پھر گل بن گینا اللہ خو اکبر سیول بخاری دین درویت موجودے میری ارتسان دے پیرو مرشد جانا بے محمد سل اللہ علیہ وسلم میری آقا فرماند نے بنی اسرائیل دا ایک بندہ بڑا چودری بندہ بڑا نامی گرامی بندہ بڑا نامی سبندے دا اینج دیرہ خاربل پفداریں دے سبندے دا کائنات دے لو کو آخر بندہ بیمار ہو گیا وے کدی کدی بندہ بیمار ہو جاتے پھر دل اندر گال پیدا دے ہوئی جاندیے جے اگر ایمان دل اندر پیدا ہوئے ہوئے بندیاں نا تکبر کریا گار دا جناب والا لو کانو وخایا کر اپنا آپے پھر بندے نو فکر پیدا ہو جاندیے جدو آخر دے قریب چلا جاندہ وے موت پیغام دے تھلے جناب والا چلا جاندہ وے بندہ ڈرن لگ گیا وے قبران لگ گیا پریشان ہو گیا وے آخر کار کہیں دا وے اپنے بیٹیاں نو جمع کر لیا وے بڑا بیمار ہو گیا تے دل اندر خیال آیا وے میں مار جانا وے پتہ نہیں کل مرا گا پرسو مرا گا آخر تر جانا وے میری جوانی ٹال گئی اڈیاں کمزور ہو گئی آنے آخر کار اس دنیا فانی نو چھڑ کے تر جانا وے تے بیٹیاں نو جمع کیتا وے میرے پتروں میری ایک وسیعت نصیت نوٹ کر کے لیا جاؤ جدو میں مار جاوا گسل دے کے میری میت نو دفن نہیں کرنا کیونکہ میں رب کل نہیں جانا چاندہ میں مالک دے سامنے نہیں کھڑا کھونا چاندہ اپنے اللہ نو جواب کڑا دےوا گا میں دنیا اندر کوئی گناہ چھڑیا کوئی نہیں کڑا جواب دےوا گا اب آجی دسو کی کرنا میں فرما میرے پتروں انجی کرنا وے میری میت نو جلا دےنا وے راہ کر دےنا وے کوئی جنابے والا راہ انو ہواواتے فضا واندرک جنابے والا لگا دینا وے کوئی راہ انو پانی دے اندر بغا دےنا وے اللہ خو اکبر تاکہ میں رب کل نہیں جانا چاندہ اے بابا مر گیا دنیا ترخص تو گیا وے پترانے دی وسیعت مطابق انجی کیتا وے اللہ خو اکبر ڈا کائنا دے لو کو آخر کار اللہ تیار چید تے کادرے جڑا ماندے بطن اندر پیدا کر سکدا وے اے نہ راہ نو رب جمع کر کے کیوں نہیں ہے کہ پانچے فٹے وجودہ بندہ تیار کر سکدا اللہ اللہ کئی بندے کے اندرے مرا گئے تے وے کھا گئے اے جگ مٹھا تیغلا کس ڈٹھا وے کھی جائے گی پڑھ لوا گے نمازہ مول بھی تے باس ہمیں کر دے رہی تے نے اے نہ انجی دیاں گلہ کریا کر نہ انجی دیاں گلہ کریا کر حقیقت خیص دنیا تو تو جانا ہی جانا ہے انجی کر کے اللہ پاک نے ہواواتے فضاوانوں کم کیتا وے انجی کر کے پانی دیاں تیوا دیاں در اور پانی دیاں موجہ دیاں در اے میت اے چل دی چل دیاں اللہ پاک اس چودری بندے نوں سامنے کھڑا کر دیں داوے اللہ فرما دینے داسنا اے داسنا اے تو سارا کچھ کیوں کیتا وے بندہ روئے گا بندہ چیہے گا کرلائے گا کہوے گا اللہ تیری کبری اے دی قسم اٹھا کے کینا وے مالی کا سارا کچھ میں تیرے ڈر دی وجہ تو کیتا وے اللہ فرمائے گا اچھا جے میرے کلو ڈر گئے آئے جے میرے اپنے دل اندر خواب پیدا کر لیے جا پھر میں نوں رب کی نیاک ناوے میں نوں پھر بخشن غار کی نیاک ناوے جے میں رب تیرے ماف نہ کرا آئے جا میں تیرے گناوانو بھی ماف کر جھڑیا وے توسی آ کے آکھیا کرونا آ کے دعاں کریا کرونا بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا آگیات چک لیا کر دامن پھلایا کر پیچھے جو میں مرضی زنگی گزر گئی ہے آج توبہ کر کے جاؤ دعا کر کے جاؤنا اور آج رب دے سمنی آکے گناہ والوں بخشو آکے تھی اپنے دل اندر ڈر پیدا کر کے جاؤنا آ گیا کیا کرو مولا غلطیاں دے اللہ غلطیاں دے مولا غلطیاں دے تیرے لے کے میں تیرے دردیں آ گیا ماف کر دے مالکہ تو بڑا غفار ہے ماف کر دے مالکہ ماف کر دے مالکہ تو بڑا غفار ہے آسمانہ تو فیر آواز آئے گی آغا بندے آغا بندے آئے آگا بندے تو ہے آیا آغا بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار ہے آئے تو غلطی کر کے مافی منگ لیں آئے تو غلطی کر کے مافی منگ لیں ہن میں تیرا آئے یار ہن میں تیرا آئے یار ہن میں تیرا آئے یار رب کلو ڈرگت پھر گل بنگی اے خوی تیبیر واللہ دا قرآن بیان کریں اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَالْتَنْزُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَرْ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ کی دعا ہے اللہ ساڑے دل ندر ہر بیلے ہر لمحے ہر کڑی خوف ڈر تقویہ پیدا کرے جدو ڈر جاو آگے پھر گناہ ماں کلو بچ جاو آگے تے جدو گناہ ماں کلو بچ جاو آگے آج آگے بھی بہتر اغلا جہان میں بہتر آخر دا وعنان الحمدللہ رب پھر گناہ